رات اپنا سفر تیہ کرتی رہی بسند کی نوچندی کے میلے میں ابھی تک چہل پہل تھی گہما گہمی تھی بچے دکانوں کے اردگرد مچل رہے تھے خریداری کے لیے زد کر رہے تھے ترہاں ترہاں کے برکوں میں لپٹی ہوئی عورتوں کا جگہاں جگہاں جمگٹھا تھا وہ ہس رہی تھی بول رہی تھی ان میں بیعاہی بھی تھی اور بن بیعاہی بھی کوئی منچلا کہونی کا ٹہوکا دیتا ہوا پاس سے گزرتا تو نئی گھوڑی کی طرح بدکتی سینے میں گدگدی ہوتی زبان پر جلی کٹی سلواتیں اور بددعائیں ہوتی کسی کو دیکھ کر آنکھوں آنکھوں میں راز و نیاز ہوتے اہد و پیمان ہوتے نگاہیں ٹکرا رہی تھی دل دھڑک رہے تھے نوچندی کا میلہ اپنے شباب پر تھا شاہ مینہ مخدوم کے مزار پر ظاہرین اور عقیدت مندوں کا حجوم تھا چادریں چڑھائی جا رہی تھی نظرانے پیش کیا جا رہے تھے تبرکات تقسیم ہو رہے تھے منتیں مانی جا رہے تھے قوالوں کی ایک چوکی سے محفل سما گرم تھی تالیوں کی تال دھولک کی تھاپ اور ہارمونیم کی سنگت پر قوال لہک لہک کر اپنے ہمنواوں کے ساتھ علاپ رہے تھے خواجہ پیا موری رنگ دو چنریا رنگ دو رنگائے دو مہمول منگائے دو خواجہ پیا آہ خواجہ پیا سامعین سر دھن رہے تھے کوئی آنکھیں بند کیے مراقبے میں بیٹھا تھا کسی پر وجد کی کیفیت تاری تھی ہر طرف اگر بتیوں اور لوبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی محفل سما میں حضب معمول قلزم شاہ بھی موجود تھے جھومتے جھومتے انہوں نے دفتن حق اللہ کا نعرہ زور سے بلند کیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے حضب دستور قبوال اور دوسرے سامعین بھی کھڑے ہو گئے قلزم شاہ پر ایسا وجد تاری ہوا کہ دونوں ہاتھ پھیلا کر رقص کرنے لگے بار بار بے قرار ہو کر کہتے خواجہ پیا ہائے خواجہ پیا ان کو اپنے تنبدن کا ہوش نہ تھا عالم سرخوشی میں جھوم کر کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر سامعین میں میڈیکل کالج کے چند طلبہ بھی شامل تھے انہیں قلزم شاہ کا وجد ناغوار گزرا اور اس لیے ناغوار گزرا کہ جمی جمائی محفل سما درہم برہم ہو گئی تھی ایک بار جھومتے ہوئے قریب پہنچے تو انہوں نے قلزم شاہ کو اپنے حلقے میں لے لیا ان کا ایک ساتھی طالب علم بھی شاہ صاحب کے ساتھ شریک ہو گیا اور ان سے لپٹ کر رقص کرنے لگا وہ قلزم شاہ سے بھی زیادہ سرخوشی اور وجد کے عالم میں جھومتا تھا کبھی بغلگیر ہو جاتا کبھی الہدہ اسی عالم میں اس نے انگلیوں میں دبی ہوئی پن پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کی کمر میں چب ہو دی شاہ صاحب اسی طرح جھومتے رہے حال کی کیفیت تاری رہی اس نے پن اور زیادہ کھال کے اندر کی قلزم شاہ ذرا نہ بٹ کے اس نے پوری پن ان کی کمر میں اتار دی اسے توقع تھی کہ قلزم شاہ بل بلا کر چیخ اٹھیں گے اور ان کا سارا وجد اور حال ہوا ہو جائے گا لیکن قلزم شاہ پر وہی بے خودی تاری تھی آخر قلزم شاہ جھومتے ہوئے ایک طرف بڑھے اور حضب معمول ایک شخص کے بازووں پر نڈھال ہو کر دھیر ہو گئے اس نے سہارا دیا قلزم شاہ کو لے کر ان کی جگہ پر بٹھا دیا قوال اور سامعین بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے طالب علم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا قوال لہک لہک کر عارفانہ کلام پیش کرتے رہے طلبہ حیرت سے قلزم شاہ کو تکتے تھے اور دل ہی دل میں پشے مان ہوتے تھے قوال ہی ختم ہو گئی قوال اٹھ کر چلے گئے کچھ سامعین بھی ان کے ساتھ ہی محفل سے اٹھ گئے قوالوں کی دوسری چوکی آ گئی محفل اس دوران میں ذرا بے ترتیب ہو گئی جس طالب علم نے قلزم شاہ کی کمر میں پن چبھونے کی جسارت کی تھی اظہار معذرت کے لئے اٹھ کر ان کے پہلو میں جا بیٹھا اس نے سرگوشی کے انداز میں جھک کر آہستہ سے کہا حضور غلطی ہو گئی معافی کا طلبگار ہو قلزم شاہ نے بے نیازی سے کہا میاں کیسی غلطی اس نے دبی زبان سے پوچھا کمر میں زیادہ تکلیف ہو تو ٹنگچر آئیوڈین لگا دوں قلزم شاہ نے اسے قہرالود نظروں سے دیکھا اچھا تو مردود یہ تیری کارستانی تھی وہ دانت پیستے ہوئے اس کی جانب مڑے وہ جھپاک سے اٹھ کر سٹک گیا قلزم شاہ آہستہ آہستہ اپنی کمر سہلانے لگے قبوالوں نے تان لگائی دھولک پر تھاپ پڑی ہم نوہ تالیاں بجا کر سنگت دینے لگے محفل سماں میں گرمی پیدا ہونے لگی حاضرین ہمتن گوش ہو گئے درگاہ کے آہاتے میں ہنوز عقیدت مندوں کا حجوم کم نہ ہوا تھا